پشلی ایکسپلینشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ ٹری کسی وجہ سے ٹائم لوپ میں فز گئی تھی جس میں وہ بار بار مر کے اسی دن دوبارہ زندہ ہو رہی تھی اور وہ ٹائم لوپ سے باہر تب نکلتی ہے جب اس کے قاتل یعنی لوری کو اس نے مار دیا تھا اب کہانی اس سے اگرے دن یعنی کے انیس تاریخ سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم ہندی چینی بھائی بھائی میرا مطلب ریان کو اس کی گاڑی میں دیکھتے ہیں ٹری اور کارٹر کے رومانس کرنے کے چکر میں ریان کو گاڑی میں سونا پڑ رہا تھا وہ فیڈ ہوسٹل میں جاتا ہے جہاں روم میں ابھی بھی کارٹر اور ٹری دبا کے دب 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 کھیل رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ریان روم میں نہیں جاتا لیکن تب ہی اسے دوستوں کی کال آتی ہے جو اسے بتاتے ہیں کہ ریاکٹر نے ایک کام کیا تھا یہ سن کے ریان جلدی لیم میں جاتا ہے جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان ہوشیار لنگوروں نے ایک کوانٹم رییکٹر تیار کیا ہے ریان کے دوست بتاتے ہیں کہ پچھلی رات یعنی کے 18 طریق والے دن رییکٹر اپنی آپ چل کے بند ہوا تھا جس میں سے تب انفانیٹ انرجی نکلی تھی یہی کارن تھا کہ دوستوں ٹری کسی وجہ سے رییکٹر کی انرجی کا شکار ہوئی تھی اور ٹائم لوپ میں فز گئی تھی بینا کچھ کیے سٹارٹ ہونے کی وجہ سے ریان ڈر جاتا ہے اور وہ رییکٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں ان کا سائنس ٹیچر آ جاتا ہے اور سبھی کو گالیاں دے کے لیب سے باہر نکال دیتا ہے تھوڑے ٹائم بعد ریان کو اسی کے بیٹے ہونے کی کوئی تصویر بھیجتا ہے ریان حیران تھا کیونکہ ابھی ابھی وہ بیٹا تھا اتنی جلدی اس کی فوٹو کون کھیس سکتا تھا اس کا پتہ لگانے کے لیے ریان پہنچتا ہے ایک بند پڑی لیب میں جہاں اندھیرہ ہوتا ہے ریان دیکھتا ہے وہاں کوئی نہیں ہے لیکن جیسے ہی وہ گھومتا ہے پیچھے سے بیبی ماس پہنے ہوئے کوئی آتا ہے اور ریان کو مات ڈالتا ہے جس کے بعد ریان پھر سے اپنی کار میں اٹھتا ہے یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لنگور اپنی ہی بنائی ہوئی مشین کے جال میں فس چکا ہے پھر وہ دوبارہ روم میں جاتا ہے جہاں ٹری اور کارٹر ابھی بھی ٹینس میچ کھیل رہے ہوتے ہیں ریان پھر انہیں اس کے ساتھ کیا ہوا بتاتا ہے ٹری یہ سن کے کہتی ہے کہ اب تم بھی اس میں فس چکے ہو پہلے وہ ٹائم لوپ میں فسی تھی پھر ٹری ریان سے پوچھتی ہے اس نے ایسا کیا کیا کہ وہ ٹائم لوپ میں فس گیا تو ریان ٹری کو ریاکٹر کے بارے میں بتاتا ہے پھر تینوں لیم میں جاتے ہیں تب ٹری سمجھ جاتی ہے کہ ریان نے گلتی سے ٹائم لوپ کریئیٹ کرنے والی مشین کا انوینشن کر دیا ہے پھر وہ اس پر چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تمہیں بھی میری طرح بار بار تڑپ تڑپ کے مرنا ہوگا جب تک کہ تمہیں اپنا قاتل مل نہیں جاتا ریان کہتا ہے پر وہ مرنا نہیں چاہتا تو ٹری کہتی ہے چنتہ مت کر بگ لے میں گیارہ بار مری تھی اس کے بعد پھر تینوں باسکرپول میچ دیکھتے ہیں میچ کے بعد جب تینوں واپس جانے لگتے ہیں تو ریان ان سے الگ ہو جاتا ہے وہیں پھر کھونی بھی آ جاتا ہے ریان باگتے ہوئے ایک روم میں جاتا ہے جہاں کھونی اسے مارنے لگتا ہے لیکن پیچھے سے ٹری آ کے کھونی کے سر میں راڈ مار کے اسے بے ہوش کر دیتی ہے پھر وہ کھونی کے موز سے ماسک ہٹ آتی ہے تو ماسک کے پیشے اور کوئی نہیں بلکہ ریان ہی ہوتا ہے یہ دیکھ کے تینوں حیران ہو جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی بہروپیا ہے پھر وہ نقلی ریان کو بان دیتے ہیں لیکن جب اسے ہوش آتی ہے تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ بھی ریان ہی ہے لیکن کسی اور ٹائم لائن سے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ رییکٹر نے ملٹی ورس بنا دیئے ہیں جس کی وجہ سے میں تمہارے یونیورس میں فز گیا ہوں اور اگر سب ٹھیک کرنا ہے تو مجھے یہاں والے ریان کو مارنا ہوگا تب ہی سب ٹھیک ہو پائے گا لیکن یہاں والا ریان مرنا نہیں چاہتا جس کی وجہ سے ریان رییکٹر کو دوبارہ سٹارٹ کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید وہ دوسرے کو واپس بھیج دے لیکن تو بھی سانس ٹیچر وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مشین کو ابھی کے ابھی بند کر دو لیکن رییکٹر بند کرنے سے پہلے ہی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس سے وہاں انرجی ویب جنریٹ ہوتی ہے جس سے سب ہی روب میں زوردار جھٹکے سے گرتے ہیں تب ہی ٹری کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دوبارہ سے اٹھانہ کی صبح کاٹر کے روم میں اٹھتی ہے ٹری یہ دیکھ کے کافی پریشان ہو جاتی ہے وہ پھر بینہ ٹائم ویسٹ کیے ریان کو روم کے اندر آنے کو کہتی ہے اور اسے ڈانتے ہوئے پوچھتی ہے کہ رییکٹر کہاں ہے ریان حیران تھا کہ اسے رییکٹر کے بارے میں کیسے بتا ٹری کہتی ہے رییکٹر کو سٹارٹ کر کے اسے دوبارہ اپنے یونیورس میں جانا ہے لیکن اس سے پہلے وہ دونوں کو ساتھ لے کر اپنے روم میں جاتی ہے لیکن ٹری نوٹیس کرتی ہے کہ اس بار چیزیں تھوڑی اور طرح سے گھٹ رہی ہیں روم میں لوری بیٹی ہوتی ہے ٹری اسے پوچھتی ہے کہ وہ کپکک کہاں ہے جس میں زہر ہے لیکن لوری کہتی ہے کہ کیسا زہر کیسا کپکک ٹری یہ سن کے کافی حیران تھی پھر لوری کے جانے کے بعد ٹری ریان اور کاٹر کے ساتھ کوفی پینے جاتی ہے جہاں وہ انہیں بتاتی ہے کہ پچھلی بار ٹائم لوپ میں چیزیں بدل نہیں رہی تھی لیکن اس بار بدل رہی ہیں اس پر ریان ٹری کو کہتا ہے کہ شاید وہ پیرلر یونیورس میں آ چکی ہے پیرلر یونیورس جہاں ہو بہو ہمارے جیسے لوگ ہوں گے لیکن ان کا پروفیشن رشتے ہم سے الگ ہو سکتے ہیں تب ہی ٹری کو پتا چلتا ہے کہ یہاں کاٹر کی گل فرنڈ وہ نہیں بلکہ ڈینیل ہے اپنے بوئی فرنڈ کو اپنی بیس فرنڈ کے ساتھ دے کے ٹری کے دماغ کے ال لگ جاتے ہیں تب ہی ٹری کو اس کے ڈیڈ کی کال آتی ہے برڈے ہونے کی وجہ سے آج ٹری کو ان سے ملنا تھا ٹری جلدی ڈیڈ سے ملنے جاتی ہے دونوں ابھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں ٹری کی ماں بھی آ جاتی ہے اپنی ماں کو اس یونیورس میں زندہ دے کے ٹری ایموشنل ہو جاتی ہے وہ ان سے بڑے پیار سے ملتی ہے وہیں دوسری طرف ٹری کو واپس بھیجنے کے لیے ریان اور کارٹر رییکٹر کو چلانے میں لگے ہوتے ہیں لیکن اپنی ماں کو زندہ دے کے ٹری اسی یونیورس میں رہنے کا ٹھان لیتی ہے پھر وہ جلدی لہم میں جاتی ہے اور ریان کو رییکٹر بند کرنے کو گہتی ہے پھر شام ٹری اپنے روم میں ہوتی ہے جہاں وہ ٹی وی میں وہی قادل کی نیوز دیکھتی ہے جو اس کے یونیورس میں بھی تھا ٹری سمجھ جاتی ہے کہ اس یونیورس میں بھی یہ کھونی لوگوں کو مارنے والا ہے ٹری سوچتی ہے اگر یہ کھونی ویسا ہی ہے تو لوری بھی کھونی ہی ہوگی اور ٹری کو مارنے کی کوشش کرے گی جس کی وجہ سے وہ بھاگ کے ہوسپیٹل جاتی ہے اور کھونی کو مارنے لگتی ہے لیکن وہاں ہوسپیٹل کا گارڈ آ کے ٹری کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے ہاتھ باند دیتا ہے لیکن تبھی پیچھے سے بیبی ماس پہنے ہوئے کھونی آتا ہے اور گارڈ کو مار ڈالتا ہے جس کے بعد وہ ٹری کے پیچھے لگ جاتا ہے ٹری لفٹ کے پاس رکتی ہے اور کاتل کو لوری کہ کے رکنے کو کہتی ہے لیکن لوری لفٹ سے باہر آتی ہے جس سے ٹری کو پتا چلتا ہے کہ اس یونیورس میں لوری انوسنٹ ہے کاتل کوئی اور ہے پھر دونوں کھونی سے بچ کے ہوسپیٹل کے بند فلور پر جاتے ہیں لیکن وہاں کھونی آ کے لوری کو مار ڈالتا ہے اور پھر وہ ٹری کو بھی مارنے توڑتا ہے لیکن بھاگتے بھاگتے ٹری بیلڈنگ کی شد سے نیچے گرتی ہے اور ٹائم دوبارہ سے کارٹر کے روم میں سچارٹ ہو جاتا ہے ٹری ابھی بھی وہی یونیورس میں ہوتی ہے جہاں ڈینیل کارٹر کی گرل فرنڈ ہے اب ٹری صبح ہی ریان کو لیم میں لے کے جاتی ہے اور ریاکٹر کو بند کرنے کو کہتی ہے کیونکہ ٹری اپنی ماں کے ساتھ اسی یونیورس میں رہنا چاہتی ہے لیکن ریاکٹر کہتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے ہمیں پہلے ریاکٹر کے الگوریدم کو سمجھنا ہوگا اور یہ بھی کہ کیسے ایک یونیورس سے دوسرے یونیورس میں جایا جا سکتا ہے اسی کے بعد میں ٹائم لوپ کو روک پاؤں گا لیکن ریاکٹر کے الگوریدم کو سمجھنے میں کم سے کم انہیں دو ہفتے لگنے تھے یہ سن کے ٹری کہتی ہے کہ اسے یہ الگوریدم سیکھنا ہوگا جس کے بعد سب ہی ٹری کو پڑھانے میں لگ جاتے ہیں لیکن اس یونیورس میں ٹری کو کوئی بھی مارنا نہیں چاہتا جس کی وجہ سے اسے بار بار خود سے ہی مرنا پڑتا ہے پھر بار بار مرنے کی وجہ سے ٹری کی بوڈی ویک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک بار تو وہ بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے جس کے بعد کارٹر اسے ہسپٹل لے کے جاتا ہے جہاں ٹری کو دیکھنے گریگوری آتا ہے لیکن اس یونیورس میں گریگوری ٹری کو نہیں جانتا ٹری پھر اسے بتاتی ہے کہ رات لوری کو اس کی بیوی بیوی ماس پہن کے مارنے والی ہے گریگوری کو لیکن کچھ بھی سمع نہیں لگتی کہ ٹری کیا کہہ رہی ہے تو ٹری بتاتی ہے کہ میں نے تم دونوں کو اکٹھے دیکھا تھا مجھے پتا ہے تمہارے اور لوری کے بیچ افیر چل رہا ہے بس اسی وجہ سے تمہاری بیوی لوری کو مارنا چاہتی ہے لیکن گریگوری ٹری کو آرام کرنے کو کہتا ہے پھر رات ہوتی ہے ٹری گارڈ کی گن چھرا کے لوری کے پاس جانے لگتی ہے لیکن لوری وہاں پہلے ہی مر چکی ہے تبھی ٹری کھونی کو بھی گولیوں سے بھون دیتی ہے لیکن تبھی ٹری کے پیچھے سے ایک اور بیوی ماس پہنے ہوئے آتا ہے اور ٹری کو مارنے لگتا ہے یہ دیکھتے ہوئے ٹری اپنے سامنے پڑے اوکسین سیلینڈر میں گولی مارتی ہے جس سے دھماکہ ہوتا ہے اور ٹری کے ساتھ دوسرا کھونی بھی مارا جاتا ہے اس کے بعد فیٹ ٹائم دوبارہ سے سچارٹ ہوتا ہے لیکن اس بار ریان اور باقی ریاکٹر کو روکنے کا فورملہ ڈھونڈ لیتے ہیں پھر وہ ریاکٹر کو سچارٹ کرتے ہیں اور ٹری کو اسی یونیورس میں روکنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں لیکن ریاکٹر چل نہیں پاتا کیونکہ ان لنگوروں میں سے ایک نے ریاکٹر کے کمپیوٹر سے اناثرائز سائٹ سے بلو فلم دیکھ لی تھی جس کی وجہ سے کمپیوٹر میں وائرس آ چکا تھا ریان کہتا ہے اب ہمیں سب کچھ مینولی سیٹ کرنا ہوگا جس کے لیے چھ ساتھ گھنٹے لگ سکتے ہیں ٹری کہتی ہے تم ریاکٹر کو ٹھیک کرو میں ایک کام نپٹا کے آتی ہوں کارٹر بھی اس کے پیشے جاتا ہے اور اسے روک کے پوچھتا ہے کیا ہوا سب ٹھیک ہے تو ٹری اسے بتاتی ہے کہ مجھے ایک فینسلہ لینا تھا یا تو میں تمہیں چوز کروں یا پھر اپنی ماں کو اور میں اپنی ماں کو دوبارہ کھونا نہیں چاہتی کارٹر کو کچھ بھی سمجھ نہیں لگتی تو ٹری اسے بتاتی ہے کہ جس یونیورس سے وہ آئی ہے اس یونیورس میں کارٹر اور وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں لیکن اس یونیورس میں اس کی ماں مر چکی ہے لیکن اس یونیورس میں وہ زندہ ہیں اسی لیے میں یہاں رہنا چاہتی ہوں یہ سب سن کے کارٹر کہتا ہے کہ یہ دنیا تمہاری نہیں ہے جو تم آج اتنی سٹرونگ ہو اپنی ماں کو کھونے کے بعد بنی ہو تمہیں ایک جھوٹی زندگی نہیں جی سکتی ٹری کو کارٹر کی بات ٹھیک لگتی ہے پھر وہ وہاں سے سیدھا اپنی ممی ڈیڈی سے ملتی ہے ٹری ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہے اور قاتل کہیں اسے مار نہ دے وہ ان کے ساتھ شہر سے دور چلی جاتی ہے رات ہوتی ہے ٹری کو کارٹر کی کہیں بات بار بار یاد آنے لگتی ہے جس کے بعد وہ فینسلہ لیتی ہے کہ وہ اپنے ڈیمائنشن میں اپنے یونیورس میں واپس چلی جائے گی لیکن تب ہی ٹری ٹیو میں دیکھتی ہے کہ کالج کے ہسپٹل میں کسی نے ایڈمنٹ ہوئے کھونی اور لورا کو مار ڈالا ہے ٹری سوچتی ہے اگر ریاکٹر بند ہو گیا تو لوری ہمیشہ کے لیے مر جائے گی جس کے بعد وہ ریان کو کال کرنے لگتی ہے لیکن ریان کال پک نہیں کرتا پھر ٹری اپنی کار کا ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے تاں کہ ٹائم لوپ دوبارہ سے سٹارٹ ہو سکے پھر ٹائم دوبارہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اس بار ٹری کے مائنڈ میں کوئی کنفیجن نہیں ہے وہ اپنے یونیورس میں واپس جانا جاتی ہے وہ پھر ریان کو ریاکٹر کو سٹارٹ کرنے والے الگوریتم کے بارے میں بتاتی ہے اس کے بعد وہ اپنے روم کی طرف جاتی ہے جہاں وہ لوری کو سمجھاتی ہے کہ شادی شدہ آدمی کے ساتھ ریلیشن رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس نے بھی ایسا کیا تھا لیکن اس سے صرف ڈسپوائنٹمنٹ ملی تھی پھر ٹری ڈینیل سے ملتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ ڈینیل کارٹر کو دھوکہ دے رہی ہے اصل میں اس کے روم میں کوئی اور لڑکا ہوتا ہے جس کے بعد ٹری اپنے موم ڈیڈ سے ملتی ہے اسے پتا ہے آج کے بعد وہ اپنی ماں کو دوبارہ دیکھ نہیں پائے گی جس کی وجہ سے وہ ان سے مل کے کافی مشنر ہو جاتی ہے پھر وہ فائنلی لیب میں واپس آتی ہے رییکٹر ریڈی تھا ریان رییکٹر سٹارٹ کرنے ہی لگتا ہے کہ لیکن لاسٹ مومنٹ پہ وہاں سائنس چیچے دا جاتا ہے اور رییکٹر کو وہاں سے لے جاتا ہے اب ٹری کو واپس جانے کے لیے رییکٹر تو چاہیے ہی تھا جس کے لیے وہ ڈینیل سے ہیلپ لیتی ہے اور ٹری کو پاتوں میں لگا کے رییکٹر کو واپس لیب میں لے آتی ہے رییکٹر سٹارٹ کرتے کرتے نو بچ چکے تھے یہ وہی ٹائم تھا جب کھونی نے لوری کو مارنا تھا ٹری لیکن لوری کو بچانا چاہتی تھی پھر وہ ریان کو کہتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ رییکٹر کو سٹارٹ کرے اسے ایک کام ختم کرنا ہے جس کے بعد وہ لوری کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ آج اسے کوئی مارنے والا ہے تب ہی دونوں کے سامنے بیبی ماس پہنے ہوئے کھونی آتا ہے ٹری اسے کہتی ہے گریگوری مجھے پتا ہے تم ہی ہو اصل میں گریگوری لوری کو اسی لئے مارنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی بیوی کو دونوں کے بارے میں پتا چل گیا تھا اب وہ لوری کو مار کے ہی اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا تب ہی لیکن پیچھے سے گریگوری کی بیوی بھی آ جاتی ہے وہ بھی گریگوری سے ملی ہوئی تھی اور لوری کو مارنا چاہتی تھی لوری گھومتی ہے تو گریگوری کی وائف اس پہ گولیاں چلانے لگتی ہے جس کے بعد وہ ٹری کو بھی مارنے لگتی ہے لیکن ٹری اسے چکمہ دیتی ہے پر گریگوری ٹری کو پگڑ لیتا ہے جس کے بعد وہ اپنی بیوی سے گن لیتا ہے اور اسی کو مار ڈالتا ہے اصل میں گریگوری لوری اور اپنی بیوی دونوں سے شٹکارا چاہتا تھا پھر وہ ٹری کو بھی مارنے لگتا ہے لیکن وہاں کارٹر آ جاتا ہے اور گریگوری کا دھیان بھٹکاتا ہے جس کے بعد ٹری وہاں سے بھاگتی ہے گریگوری ان کا پیشہ کرتا ہے لیکن پھر ٹری چاہ کو مار کے گریگوری کا خاتمہ کر دیتی ہے ادھر لوری ابھی زندہ تھی ڈاکٹرز لوری کا جلدی ٹریٹمنٹ کرنے لگتے ہیں تب ہی ہسپرل کی لائٹس جگنے بھجنے لگتی ہیں جس سے ٹری سمجھ جاتی ہے کہ ریان نے ریکٹر کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے جانے سے پہلے ٹری کارٹر کو کس کرتی ہے تب ہی وہاں دھماکہ ہوتا ہے اور ٹری واپس لیم میں اٹھتی ہے اس کے سامنے کارٹر ہوتا ہے جسے وہ ڈینیل کے نام سے پکارتی ہے لیکن کارٹر کہتا ہے وہ کون ہے جس سے فائنلی ٹری سمجھ جاتی ہے کہ وہ اب اپنے یونیورس میں آ چکی ہے اور اس طرح دوستوں ریکٹر کو ہمیشہ کے لئے بند کر دیا جاتا ہے اور مووی یہاں سمافت ہوتی ہے ایکسپینیشن اگر اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب ضرور کریے گا